ہر ہر مہادے ساتھیوں یہ آپ کا جی پی سر آپ سبھی کی وجل بھوشکی کام نہ کرتا ہے اور آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ سوستے ہم مست ہوگے پیارے ساتھیوں 29 جن دو جار چوبیس کا دین ہمارے ایک کھیل جگت کے اتحاس میں ایک مہتپون دین رہا 29 جن دو جار چوبیس کو ہمارے بھارتی کرکٹ کھلاڑیوں نے دچھڑ افریقہ کو سات رنوں سے ہرا کر آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا ساتھیوں آج ہم آئی سی سی مینس ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار چوبیس سے سمندیت مہتپون بندیوں پر پرکار ڈالوں گا جو سبھی پرتیوگی پرچھاوں کے درشتے اتی مہتپون ہوگا ساتھیوں مارا پہلا پرشن ہے آئی سی سی مینس ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا سنسکرن کب اور کس دیش نے جیتا تو ساتھیوں آئی سی سی مینس ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا سنسکرن دو ہزار سات میں کھیلا گیا تھا جس میں بھارت نے پاکستان کو ہرا کر بیجائی رہا اور یا پرتیوگیتہ جو ہے مہندر سنگھ دھونی کے کپتان کے نترت میں کھیلا گیا تھا جس میں بیشو کے کل بھارت ٹیموں نے بھاگ لیا تھا ساتھیوں آئی سی سی مینس ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس سے سنبندید مہتپون تک تھے یا نوہ سنسکرن ہے اس کی آئیو جنتی تھی ایک جن دو ہزار چوبیس سے انتیس جن دو ہزار انتیس تک میجوان دیس ہیں سنگتراج امریکہ اور ویسٹ انڈیج اور اس میں کل بیش ٹیمیں نے پرتیبھاگ کیا تھا بیجائیتہ ٹیم رہی بھارت بھارت نے درشن اپریقہ کو سات رن سے ہرا کر کے یا اپلدی اپنے نام کر لیا بھارتی ٹیم کے کپتان رہے روحیت سرما اور درشن اپریقی کپتان رہے ایڈرین مارکرم اور ساتھیوں دھیان رہے کہ سنیوکتراج امریکہ نے پہلی بار کسی آئی سی سی بیشہ کپ ٹورنمنٹ کی مجبانی کی ہے ساتھیوں ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا عدکارک سانگ رہا ہے آؤٹ آف دیس ورلڈ اور مین آردہ میچ فائنل کا جو ہے بیراد کولی کو پرابت ہوا ہے پلئیر آدھا ٹورنمنٹ جسمیت بھمراہ کو سروادی کی سکور بنانے والے کھلاڑی ہیں رحمان اللہ گرباج افغانستان کے دوسرے کیاسی رن بنائے تھے سروادی بکٹ لینے والے ہیں ارشدیم سنگھ بھارت اور فجحل کم کفاروکی افغانستان کے انہوں نے سترے بکٹ لیتے ہیں بیجیت آٹیم کو پراد پروزکار جو ہے بیجیت آٹیم کو دس دسملہ چھا چار کرن روپے پرابت ہوئے تھے ساتھیوں برانڈ بیجڈر آئی سی سی مینس ٹونٹی ورلڈ کپ میں چار پرمک برانڈ بیجڈر نیوٹ کی گئے تھے جس میں سے تین کرکیٹر رہے ہیں اور ایک جو ہے دھاوک جس میں پہلا ہیں شاہد افریدی جو پاکستان کے کرکیٹر رہے ہیں دوسرا ہے یوراز سنگھ بھارتی کرکیٹر تسرے ہیں کرس گیل ویسٹ انڈیس کے کرکیٹر چوتے ہیں حسین بولڈ جو جمعیکہ میں جمعیکہ کے نوازی ہیں یہ دنیا کے سب سے تیز دھاوک اور آٹھ بار کے اولمپک سونٹ پدک بجیتا رہے ہیں ساتھیوں آئیے اب ایک نظر ہم پچھلے سنسکرن پر ڈالتے ہیں آئی سی سی منز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آٹھویں سنسکرن کا آئی ویجن دو ہزار بائیس میں آسٹریلیا میں ہوا تھا جس میں انگلینڈ نے پاکستان کو ہرایا تھا اس ٹورنامیٹ میں کل سورٹ ٹی میں شامل ہوئی تھی کس سنسکرن میں پچھلا آٹھویں سنسکرن میں آٹھویں سنسکرن جو ہے کامیجبانی کون کیا تھا آسٹریلیا نہ کیا تھا اور اس میں انگلینڈ نے پاکستان کو ہرایا تھا اور اس ٹورنامیٹ میں کل سورٹ ٹی میں جو ہے پارٹیسپیٹ کی تھی آئیے اب ہم ون لائنئر کیسن کے مادیم سے اپنے پرشنوں کو حل کرتے ہیں ہمارا پہلا کیسن ہے آئی سی سی منز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جہا چوبیس کا بیجیتہ ٹیم کون بنا ہے تو ساتھیوں میرا پیارا بھارت تھوڑا بیسے جنکاری آپ کو دے دنا چاہتے ہیں ویسٹ انڈیج کے باربار ڈوز کے کینسکٹن اوول اسٹینڈیا میں بھارت نے دچینڈ اپریکا کو سات رنوں سے ہرا کر یک کتاب اپنے نام کیا ہے ساتھیوں اگلا پرشنہ ہے آئی سی سی منز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اوپ بیجیتہ ٹیم کون ہے تو ساتھیوں دچینڈ اپریکا کس بھارتی کرکیٹر نے ٹی ٹونٹی بشکب دوزہ چووویس جیتنے کے بعد ٹی ٹونٹی کھیل سے سنیاز لینے کی گوشڑہ کی ہے تو ساتھیوں بیرات کوہلی بیرات کوہلی جو ہے ٹی ٹونٹی بشکب دوزہ چووویس جیتنے کے بعد ٹی ٹونٹی کھیل سے سنیاز لینے کی گوشڑہ جو ہے جیت کے بعد کی ساتھیوں ہمارا اگلا پرشنہ ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا پلئیر آف دی ٹورنامنٹ کا خطاب کون جیتا ہے تو ساتھیوں جسپریت بومراہ یہ ہمارے بھارتی گیدواج ہیں آل راؤنڈر جسپریت بومراہ کے بھارتی ٹیم نے یا کھیل سیریج اپنے نام کیا ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں فائنل مقابلے میں مین آف دہ میچ کا کتاب کون جیتا ہے ساتھیوں بیرات کولی بیرات کولی کو فائنل کا مین آف دہ میچ دیا گیا ہے ساتھیوں ہمارا اگلا پرشنہ ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں سب سے زیادہ بکیٹ لینے والا کھلاڑی کون ہے تو ساتھیوں ارشدیب سنگھ بھارت و فجل حق فاروقی افغانستان اے دونوں کھلاڑیوں نے سترہ سترہ بکیٹ لئے تھے اگلا پرشنہ ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں سروادک رنکیس کھلاڑی کے نام ہے تو رحمان نلہ گرباج اے افغانستان کے ہیں انہوں نے کل دو سو اکیاسی رن بنایا تھا دو سو اکیاسی رن بنا کر کے اس ٹونٹرنمنٹ میں سب سے ادھک اسکورر رہے ہیں ساتھیوں ہمارا اگلا پرشنہ ہے آئی سی سی مینس ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی بیجیتہ ٹیم بھارت کو کتنی پرسکار راش پرات ہوئی ہے تو ساتھیوں بیس دسملہ چار دو کرون روپے بیجیتہ ٹیم کو آئی سی سی مینس ورلڈ کپ دوہزار چوبیس میں بیس دسملہ چار دو کرون روپے پرات ہوئے ہیں اور وہیں اوپ بیجیتہ ٹیم کو جو ہے دس دسملہ چھ چار کرون روپے پرات ہوئے ہیں اوپ بیجیتہ ٹیم کو کتنے روپے پرات ہوئے ہیں دس دسملہ چھ چار کرون روپے پرات ہوئے ہیں ہمارا اگلا پرشن ہے سیمی فائنل میں ہارنے والی ٹیم کو کتنی دھنراج پردان کی جاتی ہے بہت ہی موسٹ امپارٹن کرشن ہے اس پرشنو پس لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں ساتھیوں سیمی فائنل میں ہارنے والے ٹیم کو چھ دسملوں پانچ کرن روپے پردان کیے جاتی ہیں اور پرتیک میں جتنے والے ٹیم کو کتنی دنراج پردان کی جاتی ہے ساتھیوں چھبیس لاکھ روپے اگلا ہے آئی سی سی منسٹری ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹراپی اب تک بھارت نے کتنی بار جیتا ہے تو ساتھیوں آپ نے جان رہے ہیں کہ پہلا سنسکرن بھارت نے جیتا تھا اور نوہ سنسکرن بھارت نے جیتا دوزار چوبیس میں پہلا سنسکرن دوزار سات میں اور دوسرا سنسکرن دوزار چوبیس میں اگلا پرشن ہے انتر رہاشتری کرکیٹ میں چھ سو چھکے لگانے والے دنیا کے پہلے کرکیٹر کون بنے ہیں تو ساتھیوں ہمارے پیارے بھارت دیش کے ہمارے بھارتی کرکیٹر ٹیم کے کپتان روحید سرما انہوں نے اوڈی آئی اور ٹیس ٹی ٹونٹی ملا کر کے چھ سو چھکے لگا چکے ہیں روحید سرما نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پچاسوہ چھکا جڑنے کے اجڑنے والے بھارت کے پہلے اور دنیا کے دوسرے بلے باج بن گئے ہیں اور کرس گیل ویسٹ انڈیج کے پہلے بلے باج ہے کرس گیل جو ہے ویسٹ انڈیج کے جو ہے پہلے بلے باج ہے ساتھیوں ہمارا اگلا پرشن ہے کس بلے باج نے ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں سب سے تیج ستک لگا کر کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے موسٹ امپارٹنڈ کرشن کس بلے باج نے ٹی ٹونٹی کرکیٹ میں سب سے تیج ستک لگا کر کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تو ساتھیوں ساحل چوہان جو اسٹونیا کے ہیں انہوں نے ستائیس گیت پر سو رن بنا کر کے جو ہے ویسٹ انڈیج کے کھلاڑی کرس گیل کا ریکارڈ توڑ دیا ساتھیوں دیان دے کرس گیل جو ہے ویسٹ انڈیج کے کھلاڑی ہیں آسٹریلیا کے نہیں مس ہو گیا وہاں پر اگلا پرشن ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی اتحاس میں ایک سپیل میں چار میٹل اوبر پھیکنے والے ایک گیت پاس کون ہے تو ساتھیوں لوکی فارگیوشن جو نیجی لینڈ کے ہیں اگلا پرشن ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جا چوبیس میں کل کتنی میچیں کھلی گئی ہیں تو ساتھیوں کل پچاس میچیں کھلی گئی ہیں آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کل پچاس میچ کھلی گئی ہیں ساتھیوں ہمارا اگلا پرشن ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جا چوبیس میں ہیٹ ٹرک بیکیٹ لینے والے کے ادباج کون ہے تو ساتھیوں پیٹ کمینز آسٹریلیا کے کھلاڑی ہیں پیٹ کمینز جو ہے آئی سی سی منسٹری ٹونٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں ہیٹرک بکٹ نیرنے والے گید بھاج ہیں اگلا پر آئی سی سی منسٹری ٹونٹی ورلڈ کرکیٹ ورلڈ کپ دوزار چوبیس کون سی ٹیمیں پہلی بار بھاگ لیے ہیں ساتھیوں آپ کو دھیان رہے یوگانڈا اور سوینگ تاج امریکہ اور کناڈا اے آئی سی سی منسٹری ٹونٹی کرکیٹ ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں پہلی بار پارٹیشپیٹ کی ہیں ساتھیوں اگلا پرشن ہے بھارتی کرکیٹر دینیش کارتک نے کرکیٹ کے کن پراروپوں سے سنیاز لینے کی گھوشڑا کی ہے تو ساتھیوں دینیش کارتک نے اوڈی آئی پیسٹ ٹونٹی ورلڈ کپ سے جو ہے سنیاز لینے کی گھوشڑا کی ہے ساتھیوں اے سی سی منسٹری ٹونٹی کرکیٹ ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں کون سا سنسکرن کھیلا گیا ہے تو ساتھیوں آپ کو یاد رہے کہ اے سی سی منسٹری ٹونٹی کرکیٹ ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں نوہ سنسکرن کھیلا گیا ہے ابھی حال میں جو سمپن ہوئا ہے یہ نوہ سنسکرن تھا اگلا پرسن ہے آئی سی سی مینز تھی ٹونٹی ورڈ کپ کا آئیو جن کتنے ورز کے انترال پر ہوتا ہے تو ساتھیوں دو ورز کے انترال پر ہوتا ہے ساتھیوں پہلا آئی سی سی مینز کا سنسکر chimney جو ہے سن دو ہزار ساتھ میں کھیلا گیا تھا اگلا پرسن ہے آئی سی سی مینز تھی ٹونٹی ورڈ کپ کے دسویں سنسکر cradle کا آئیو جن دو ہزار چteryوز میں کہا ہوگا موسٹ امپارٹنگ کیسٹن ہے بھارت و سی لنکا میں اگلا جو سنسکرن جو ہے جت دسوان سنسکرن ہوگا دو جات چھ بیس میں وہ کہاں ہوگا بھارت و سی لنکا میں ہو جائے گا ہک کھلا جائے گا ساتھیوں آئیے ہم ایک نظر ہم ڈالتے ہیں آئی سی سی منسٹی ٹونٹی ورلڈ میں کل چوبیس ٹیمیں جو شامل ہوئی تھی ان کے کپتان کے نام کو جانتے ہیں تو بھارتی ٹیم کے کپتان دویت سرما دچن اپریقہ کے ایڈین مارک رام پاکستان کے بابر آجم انگلینڈ کے جوس بٹلر نیپال کے روہیت پوڈل نیدر لینڈ کے کپتان ہے اسکارٹ ایڈوارڈز اور اومان کے کپتان رہے ہیں آقیب اتیاز آقیب اتیاز کہاں کے کپتان ہے اومان کی اور افغانستان کے کپتان ہے راشید خان آسٹریلیا کے کپتان ہے میچیل مارش بھانگلہ دیش کے کپتان ہے نجمول حسین شانتو پاپوہ نیوگینی کے کپتان ہے اساد اللہ والا اسکارٹلیٹ کے کپتان ہے ریچی ورنگٹن نامیبیا کے کپتان ہے گرارڈ ایراسمس اور کناڈا کے ہیں ساد جفر اور آئیلینڈ کے ہیں پال اسٹرلنگ آئیلینڈ کے ہیں کپتان ہے پال اسٹرلنگ سی لنکا کے کپتان ہے وانندو حسرنگا سی لنکا کے کپتان ہے وانندو حسرنگا اور یوگانڈا کے کپتان ہے برائن مساوا سنگت راج امریکہ کے کپتان ہے مونانگ پٹیل ویسٹ انڈیس کے کپتان ہے رومن پاویل اور نیو جی لینڈ کے کپتان ہے کین ویلیم سن کین ویلیم سن کس دیش کے کپتان ہے نیو جی لینڈ کے کپتان ہے کین ویلیم سن کین ویلیم سن جو ہے نیو جی لینڈ کے کپتان ہے ساتھیوں کچھ ماتپور پرشنہ ہے آئے سی سی سے سمندد آئے ان کے بارے میں جانتے ہیں انتہ راشتری کرکیٹ پرشت جسے ہم انٹرنیشنل کرکیٹ کونسل کی کہتے ہیں اس کی اسطحپنا کب ہوئی تھی تو ساتھیوں انتراشتری کرکیٹ پریشت کی اسطحپنا پندرہ جون انیس سو نو کو ہوا تھا ساتھیوں آئی سی سی کا مکھیالے کہاں پیشتی تھے انتراشتری کرکیٹ پریشت کی مکھیالے کہاں پیشتی تھے ساتھیوں انتراشتری کرکیٹ پریشت کی مکھیلہ دوبائی سنیوں تراج امیرات مستد ہے ساتھیوں آئی سی سی کے ورطمان ادھیج کون ہیں آئی سی سی کی ورطمان چیئرمن کون ہیں تو ساتھیوں گریک وارکلے گریک وارکلے آئی سی سی کے ورطمان ادھیج ہیں اگلا پرشنہ ہے آئی سی سی کے ورطمان سی ای او کون ہے تو ساتھیوں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے ورطمان سی ای او ہیں جیوب ایلارڈیس جیوب ایلارڈیس جے ہند ساتھیوں